اس وقت کی سب سے بڑی خبر دیں میں آپ کی خبر کی تھوڑی سی تصریح کر دوں کہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ سن میں ہفتے کے روز پہ ختم کیا جا رہا ہے کل پہلی بار ستر عارف علوی حلف اٹھانے کے بعد سی اے ماوس میں آئیں گے سی اے ماوس میں اپنی ایک میٹنگ کریں گے آج سے پہلے کبھی بھی عارف علوی جو ہے وہ سی اے ماوس نہیں آئے وہ ہمیشہ گورنر ہاؤس گئے تھے کل سی اے ماوس آئیں گے جانبا انہوں سے حصد عمر بھی ہوں گے اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سندھ بر میں لوگ ڈاؤن جو وہ ہفتے کے روز سے اٹھا لیا گیا گیا گا کرشان کو مزیرا سندھ مسترکہ پیس پانسنس میں اعلان کریں گے کہ ایس او پی تیار کیا گیا ہے اس ایس او پی کے تیار شہر بر کے تمام سوپنگ مالز تمام ہوتل تمام زبانیں تب کچھ کھول دی جائیں گی اس کے علاوہ انٹرا سٹی برس پروس کو بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا گیا ہے سی ایم ہاؤس نے افسر تھوڑ دے قبل ہی جی رینجرز آئی جی سین تمام ڈاکٹر تمام مدرہ سے ایک مشابتی اجاز ہوا اس مشابتی اجاز میں فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ حکومت اس سندھ پر آتے نہیں اس بات کا الزام آیت کیا کر رہا ہے کہ اس نے محیشت کو تباہ کر دیا اس نے محیشت کا گلہ گھوٹ دیا تو اب اس بات کو فیصلہ کر لے گیا کہ سندھ حکومت یہ الزام اپنے سر نہیں لے گی اور کل جب ستر حریف الوی سی ایم ہاؤس میں آئیں گے سباہ جارہ پچے پہنچیں گے اور شام کو پانچ دے تک اپنی میٹنگ میں مصروف رہیں گے چھ پڑے شام کو ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں اس بات کا حیلان کر دیا گا سندھ حکوموں کی جانب پہ کہ ایک ایسو پیس کے تحت سیر بر کا تمام کاروبار تمام چیزیں جن کو کھول دیا جائے گا لیکن سندھ حکومت کے یہ بھی موقع ہے کہ چونکہ وفاق بہت سائی چیزوں محمد نہیں کر رہا بہت سارے مسائل کر رہا ہے بہت سارے پراملنٹ کر رہا ہے اسی لیے اب اس لوگ ڈاؤن کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اچھا اقتدار یہ بڑی اہم خبر ہے جو آپ دے رہے ہیں کیونکہ وزیرالہ سندھ آئے دن اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کل بھی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا آج بھی آیا کہ آج سندھ میں سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد ہوئی اس کے باوجود بھی آگر لاکڈاؤن کھل دیتے ہیں تو جو افاظت تھی انتظامات اور اقدامات کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کی جو ایس او پی تھی کیا وہ لاغو ہوگی دیکھیں سندھ حکومت نے اس بات کے ایک اور بات کا فیصلہ کیا میں پہلے اپنے خبر مکمل کرلوں اس سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ایک نوٹیفکیشن نکالا گیا تھا اکیس رمضان کے جلوس کا شمینہ کی محفلوں کا اور جو ختم القرآن کی محفلیں اس کے اوپر بھی اب مشاورت طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن بھی سندھ حکومت بٹرو کرنے پر سوچ رہی ہے شہر برن میں نہ صرف تمام طرح تلاوی کی مجالیس تو الاؤت کیا جائے گا بلکہ شبینہ جلوس اور جو مجالی سے عزا ہونی ہے ان کو بھی الاؤت کیا جائے گا اس مقصد کے لیے سندھ حکومت میں ہفتے کے روز جن میں جارہاں فیصل لوں کا ٹیسٹ دو ہے وہ ریزر پانچے پایا ہے سندھ بر کی آبادی چھے کروڑ ہے اور اب تک جو پیشنٹ ہیں ان کی زیادہ ساڑھے پانچ ہزار ہے ساڑھے پانچ ہزار پیشنٹ میں سے ایک ہزار کو نکال دیا جائے تو باقی ساڑھے چارہ ہزار بچھنے ہیں ان کے یہ فیصلہ ہے کہ وہ تمام کاروباری حضرات سے تمام لوگوں سے ایک بات کا ایسو بھی لکھائیں گے کیونکہ وفاق میں بہت ساری ایکسپورٹ انڈسٹری کو کھولا ہے بہت سارے ہسپٹلز کھولے ہیں بہت سارے بینکس کو علاو کیا ہے بہت سارے اور چیزیں اللہ تعالی شہر میں کافر کفری کے عالم ہے پچاس فیصل لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں اور پچاس فیصل لوگ جو دھر پیٹنے میں مجبور ہیں اب کاروباری حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسو پیس کا خیال رکھیں گے ان کو کاروبار کرنے دیا جائے تو اس موقع کو لے کے سندھ حکومت کل صدر پاکستان کے سامنے اپنی بات رکھ رہی ہے بلکل گوم اگو کی کیفیت میں سندھ گورنمنٹ نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہفتے سے لوگ ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا صدر عارف علوی وزیر علیہ سندھ سے ملاقات کریں گے جس میں عام فیصلے متوقع ہیں بہت شکریہ اقتدار آپ تفصیل سے آگا کر رہے تھے